اسلام علیکم میرا نام قدس برٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعدہ ترین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا تذہر شیئر کرتا ہوں آج ہفتے کا پہلا دن سنوار ہے سنوار کے دن میں سمارٹ ڈی سی اے بھی کرتا ہوں وہ بھی آپ کو ایک ریمائنڈر ہوگا مارکٹ کریش کر رہی ہے کیوں ڈان ورڈ والیٹی ہے کیا ایسی انفرمیشن ہے وہ کچھ انفرمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے لرن کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کے لاس میں جا کے کوئن بیس کی اپنی چین ہے بیس آپ کو اپ ڈیٹ میں نے کیا تھا کوئن بیس نے آپٹیمیزم کے سٹیک یوز کرتے ہوئے اپنی ایک ایل ٹو چین لانچ کی ہے اس کی ایڈرا فارمی ہم کریں گے گو کہ کوئن بیس نے کہا ہے کہ بھائی ہم اپنا ٹوکل لانچ نہیں کریں گے اگر ٹوکل لانچ نہیں کریں گے تو پھر یہ فارمیگ کیوں ہو رہی ہے بہرحال ہم کریں گے اگر ان کیس ٹوکل لانچ ہو جاتا ہے تو آپ کو ارلی ٹائمنگ میں فارمیگ کا بینفیٹ ہو آگے بڑھنے سے پہلے میرے سے کسی نے شیئر کیا مقدس بھائی آئی ڈی ایک پاکستان میں پروجیکت تھا انہوں نے پاکستانیوں سے بہت پیسے لوٹے یہ آج کل جاوا آئی ہے اس کا ریویو مانگا بلکل سکیم ہے آئی ڈی اے بھی سکیم ہے میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسا پروجیکت جو آپ کو لگے کہ یار یہ پاکستانیوں کی انویسمنٹ مانگ رہا ہے میرے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں دوسری ساری کمیونٹی کے ساتھ شیئر کروں گا آج ہمارے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ سپانسر ویڈیو ہونے کے باوجود وہ ہم نے سپانسر کے طریقہ کار سے اس کو شیئر نہیں کیا ہم نے اپنا ریویو دیا ہے ہم نے اب اپنی ایڈورٹائزنگ پولیسی چینج کی ہے ایڈورٹائزر کو کلیر لکھا ہے بھائی ہم آپ کے پروجیکٹ کا ریویو کریں گے نہ کہ آپ کے پروجیکٹ کو پرموٹ کریں گے اور آج کی ویڈیو سے آپ کو میری کمیونٹی والوں کو تسلیح ہوگی ہوگی کہ امیر منیر نے آپ کو وہ پروجیکٹ ریویو کرتے ہوئے آپ کو فیڈبیک اپنا دے دیا تھا جو جو بھی اس پروجیکٹ میں ریڈ فلیکس تھے وہ آپ کو بتا دیا جو پیڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہر پروجیکٹ جو ہے وہ بھرا ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہ صحیحی ہو پروجیکٹ جو ہے اوور دا ٹائم پتا چلتا ہے لیکن کچھ ایسے ریڈ فلیکس ہوتے ہیں جس کا آپ کو بتانا پڑتا ہے ہر پیڈ پروجیکٹ مطلب بڑے بڑی برینڈز ہوتی ہیں وہ مارکیٹنگ کا بجٹ رکھتی ہیں وہ کمیونٹیز کو انگیج کرنے کے لیے انفلونسر کے ذریعے اپنی انفرمیشن پہنچاتی ہیں اسی کے ذریعے سکیمرز بھی اپروش کرتے ہیں آپ لوگوں کو اب ہم نے اپنی پولیسی چینج کی ہے اب ہم پرموشن نہیں کریں گے پروجیکٹ کا ریویو کریں گے اور ہمارا ریویو ضروری نہیں ہنڈر پرسن کریکٹ ہو ہمیں جو ریڈ فلیگ نظر آئیں گے جو گرین فلیگ نظر آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو کوئی فائننچل ایڈوائیس نہیں لیں گے بہرحال یہ جاوائی سکیم ہے اسے وائیڈ کریں مارکیٹ کی طرف آتے ہیں بی ٹی سی کی پرائس اس وقت ڈاؤن ورڈ والاٹیلیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ایکزیکٹلی ایتھیریم ہی ایتھیریم ذرا تھوڑا سا قدرے کم کریش ہوئی ہے بنیسبت بی ٹی سی کے بی ٹی سی کیوں کریش کی ہے کئی وجہات میں سے ایک تو سب سے پہلے ڈالر کے چارٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ڈالر کے چارٹ کو آپ دیکھیں تو ڈالر ڈبل باٹم بناتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس پیٹرن میں اوویسلی یہاں سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پرائس تھوڑا سا پام کرتی ہے ممکن ہے یہاں سے آ کے پھر دوبارہ پرائس نیچے ری ٹیسٹ کرے دوبارہ اس ڈبل باٹم کو ٹیچ کرے یہ یہ بھی ممکن ہے اس ریزیسٹنس کو بریک کر کے اوپر جائے کل میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ میری ویڈیو کل کی واش کی ہے کہ یہ والا ہفتہ جو ہے خاصا والا ٹائل رہے گا اور زیادہ چانسیں یہ ہیں کہ مارکیٹ کریش کر سکتی ہے اور ایزیکٹلی ایسی ہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں ایسی کیا ڈیولمنٹس ہیں ابھی تک کی جو سب سے پہلی جو آج کی بریکنگ نیوز ہے ایسی امریکہ کی سیکیوٹی ان ایکچینج کمیشن نے کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے بٹریکس اس کے اور اس کے جو سی ای او ہیں صاحب کا ان کو جناب ان کو چارج کی ہے ان کو کہ انہوں نے فراڈ کی ہے جو یو ایس ریگولیشنز ہیں اس کو ان کو بریک کی ہے یہ بریکنگ نیوز ہے لیکن بٹکوین کے حوالے سے جو ایک اور نیوز ہے امریکہ کے پاس تقریباً اکتالیس ہزار بٹکوین تھا جو انہوں نے مختلف جو کاروائیہ وغیرہ کے دوران جو وہ ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں کریمینیلز کو ان سے کوئی اکتالیس ہزار کے قریب بٹی سی تھا اور پانچ مختلف فیزز میں اس سال کے پانچ مختلف فیزز میں انہوں نے سیل کرنا تھا یہ ڈیٹس آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا ان ڈیٹس میں بٹی سی کریش کر سکتا ہے چودہ مارچ کو انہوں نے سیل کیا تھا مارکیٹ میں اب اگلی جو ڈیٹ آ رہی ہے ایمیج ایٹ وہ چھبیس مائی دوزار تئیس ہے چھوٹا ہونے کے وجہ سے نظر نہیں آ رہا آپ ڈیٹس جو ہے اپنے پاس کلندر میں سیو کر سکتے ہیں چھبیس مائی دوزار تئیس پھر سات اگست دوزار تئیس اور پھر انیس اکتوبر دوزار تئیس اور لاسوہ جو بیچ ہے وہ تیس دسمبر دوزار تئیس یہ وہ ڈیٹس ہیں جن ڈیٹس کو افیشل جو ڈاکومنٹس ہیں جو لیک ہوئے ہیں ان ڈیٹس کو امریکہ جو ہے اپنے یہ اکتالیس ازار بٹی سی جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے یہ بھی آپ نے زیر میں رکھنا ہے اگلا جی کرپٹو ایڈوکیٹس اس ساری صورتحال میں داری بات ہے یہ ایسی سی کا پھر وہ جو سٹیبل کوئن کے حوالے سے بل پیش کیا گیا اس سارے سیناریو سے مارکیٹ میں پینک آتا ہے جو کرپٹو ایڈوکیٹس ہیں کرپٹو فرمز ہیں کمپنیز ہیں ان کو بینک سے کے ساتھ ریلیشنشیپ بلڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ بینک کو خدشات ہوتے ہیں کہ یار کہیں ریگولیٹری پریشرز نہ آئے یہ منی لانڈرنگ کے چکروں میں ہمیں گورنمنٹ تنگ نہ کرے تو اس سارے پریشر کی وجہ سے بھی مارکیٹ آپ کو پینک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ جو ابھی سٹیبل کوئن کا بل جو چل رہا ہے ممکن آئندہ ایک دو دن مزید اس کا پریشر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ کرپٹو مارکیٹ یہاں سے ایک دم ان ساری چیزوں کی اگنور کر کے دوبارہ چھوٹی سی ریکوری کر کے پھر چھوٹی سی کنسولیڈیشن کر کے کریکشن کر کے پھر مارکیٹ اپنے اوپر بولیش ٹرین کو کنٹینیو کر لے اچھا بلومبرگ کے انیلیسٹ کا ماننا یہ ہے کہ بٹکوین اور ایتھیریم جو ہے آئندہ جو ریسیشن کے چانسز بڑھ رہے ہیں امریکہ میں ڈیفلیشن اور ریسیشن کے چانسز بڑھ رہے ہیں ان میں یہ دونوں ایسٹس بٹکوین ایتھیریم اور کرپٹو مارکیٹ یعنی جو رسکی مارکیٹس ہیں وہ ساری کرش ہوئیں گی اگر امریکہ میں ایسا ہو جاتا ہے اور لاس میں ایک اور فیکٹر ہے جس کو اگنور نہیں کر سکتے باوجود اس کے کہ مارکیٹ آپ کو تھوڑا سا کریش ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن انویسٹر کا جو فیر ان گریڈ انڈیکس ہے ابھی بھی یہی بتا رہا ہے کہ انویسٹر جو ہیں وہ گریڈ ہیں گریڈی ہیں اور جب کبھی گریڈی ہوتی ہیں اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ ریکوری کرتی ہے پروفٹ ٹیکنگ اس میں ہوتی ہے ایتھیریم کا میں نے آپ کو آلے لی بتا دیا ایتھیریم اور بی ٹی سی جو ہے وہ چال لی ہے اچھا جی اب میں آپ کے سامنے ہنڈر ڈالر کا بی ٹی سی بائی کروں گا اور ٹویٹر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں آج دیکھ رہا تھا انڈیکیٹر لگا کے کب ٹائم آئے گا کہ ہم لوگ جو ہے ادھر سے ابھی تو فیلال بائی کرتے جا رہے ہیں ڈی سی کرتے جا رہے ہیں سیل کا ٹائم کب آئے گا تو سیل کی جو پرائس نکر لی ہے اس انڈیکیٹر کے مطابق وہ جا کے نکل رہی ہے جی just for the sake of your knowledge میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس حساب سے تیاری کریں یہ جب بی ٹی سی کی پرائس دوبارہ کوئی سکسٹی ڈالر سکسٹی تھاؤزن ڈالر کو جائے گی تو پھر ہمارا یہ جو بائنگ ٹرینڈ ہے پھر سیلنگ ٹرینڈ کی طرف جائے گا تب تک ہم سل سل بائی کریں گے جو جو بھی میرے ساتھ بائی کر رہا ہے یہ ایوریج پرائس پچپن تھاؤزن ڈالر سے زیادہ کی بنتی ہے اس کے بعد پرائس جو ہے پھر آجے گی سیل رینج کی اندر تو پھر انشاءاللہ ہم سب ملکے سمارٹ ٹی سی سٹریٹیجی کے مطابق آہستہ آہستہ ہار ہفتے پھر سیل کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی اگلی مارکٹ کی نیوز یہ بورنگ نیوز ہے اچھا یہ جو ایتھریم کا شہنگائی اپگریڈ ہوا ہے اس کے بعد چار ایسے پروجیکٹ ہیں جو میں چاہتا ہوں جن کے اوپر آپ کلوزلی واش کریں وہ لیکوڈ سٹیکنگ پروٹکول ہیں جس میں لیڈو ہے کیونکہ یہ دیکھیں بارہ مارچ کے بعد یہ لیڈو راکٹ پول فریکس ایتھر اور سٹیک وائز ان کا بارہ مارچ کے بعد یہ دیکھیں لیڈو 11.4 بیلین تھا ابھی وہ بڑھ کے باوجود اس کے کے ویڈراولز ہو رہی ہیں وہ بڑھ کے ٹی وی ایل اس کا گیارہ سے بڑھ کے بارہ اشاریہ 63 بیلین ہو گیا اسی طرح راکٹ پول بھی جو ہے وہ 1.44 بیلین ہو گیا حالانکہ 12 طریقہ 1.23 تھا تو آہستہ آہستہ یہ جو لیکوڈ سٹیکنگ پلیٹ فارم ہے وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ایسے ہوئیں گے تو ان کے اپنے ٹوکنز ہیں لیڈو کا اپنا لڈو ٹوکن ہے راکٹ کا اپنا ہے فریکس کا اپنا ہے سٹیک وائز کا اپنا ہے تو آپ چاہیں تو ان کا ڈیو ڈیلیجنس کر کے یہاں بھی اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسی فائی کر سکتے ہیں آگے جی ایک سابقا جو والٹ ہیں لیجر کے جو سابقا فاؤنڈرز ہیں یہ ریوالٹ بینک کی فارمر سی او او ہیں پھر یہ ریوالٹ کے ہیڈ ہیں کرپٹو جو ان کا ادارہ ہے اس کے پھر اس کے بعد ہیڈ انجینرنگ لیجر کے ان سب نے مل کے ایک نیا والٹ لانچ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے این ایف ٹی کلیکشن کی ان کی ہائپر مارکیٹ میں یہ فری آپ منٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے اس ماہ کے اگلے ماہ کی سٹارٹ میں یہ کریں گے یہ فری منٹ میں نے اپلائی کر دی ہے ٹوٹل انہوں نے وان تھاؤزن این ایف ٹیز فری گیو اوے کرنے ہیں آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ریفل ہوگا قراندازی ہوگی اگر آپ کی قسمت میری نہ اگر قسمت میں نے تو اپلائی کر دی ہے یہ سٹارٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریجسٹریشن کرنا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے اس والٹ کو جس والٹ پہ آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سائی تھیریم کا بیلنس رکھنا ہے ان کے ٹوٹر کو سوشل میڈیا پہ ٹوٹر کو فالو کرنا ہے ایک ٹوٹ ری ٹوٹ کرنی ہے یہاں پہ والٹ دینا ہے تو اس کے بعد آپ اپلائی کر دیں تو اس کے بعد جب یہ ریفل ڈیٹ ہے 23 مائی کو 23 مائی کو یہ ریفل ڈیٹ 23 مائی کو یہ اپنا قرآن دازی کریں گے اگر آپ کی گنڑلہ میری نام بھی ہوئی تو آپ کی وجہ تو بھی مجھے خوشی ہوگی تو یہ آپ قرآن دازی میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لاس میں جی میں نے آپ کو کہا تھا بیس کی ائر ڈر آفارمنگ کے لیے یہ ویب سائٹ ساری میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کلک کرتے جانا ہے اور اسی طرح فالو کرتے جانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ بیس کی چین بیس گورلی ٹیسٹ نیٹ اپنے میٹا ماس میں ایڈ کرنا ہے ادھر کلک کر کے اس کے بعد آپ نے گورلی فیسٹ پہ جا کے فری ایتھیریم اپنے میٹا ماس میں لے کے آنا ہے گورلی چین پہ جب وہ آجے گا پھر اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کی یہ جو بیس گورلی چین آپ نے ایڈ کیا بھی اس ادھر بھی آپ نے بیس کے فاسٹ سے آپ نے اپنے بیس چین کے اندر بھی ایتھیریم لے کے آنا تو اس کا طریقہ کا ویب سائٹ کو کھول کے یہاں پہ بیس چین کرنی ہے گورلی چین کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس پیس کرنا ہے کانٹینیو پہ کلک کریں گے نیچے والے پورشن پہ وہ آپ سے کہے گا جی آپ ٹوئیٹ کریں میں نے چونکہ آلیڈی پہلے کلیم کیا تھا اس وجہ اس مجھے کہہ رہا ہے بارہ گھنڈے بعد تو یہ والا پروسیجر کریں گے تو آپ کی بیس چین پہ بھی آپ کو فری میں ٹیسٹ نیٹ ایتھیریم مل جائے گا اس کے بعد اگلا پروسیجر آپ نے یہ بریج کھولنا ہے اس بریج میں گورلی چین سے بیس گورلی چین پہ آپ نے فنڈ ٹرانسفر کرنے ہے پھر اس کے بعد ویڈرہ پہ جا کے دوبارہ بیس سے گورلی میں تو یہ دو بار ذرا بریج کر کے دیکھئے گا بریج ہونے میں دس پندنہ بیس مینر لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ نیٹ ہے تو پینک نہ ہوئیے گا کہ کیوں نہیں وہ فنڈ ہو رہے اس کے علاوہ یہ ایکسیلر کا میں آپ کو دے سکتا ہوں یہاں پہ بھی ایک فوسٹ کے طور پہ یہاں بھی آپ لے سکتے ہیں اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں مل جائے گا بیس کا بھی آپ کو میں ڈسکورٹ ڈھونڈ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو بھی آپ نے جائن کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آکے ایک تو آپ نے ٹریل لگانی ہے یہ دیکھیں میرے گورلی بیس میں وان ایتھیریم پڑا ہوا ہے یہاں پہ آکے آپ نے کوئی بھی آپ یہ جو مارکٹ ان کے پاس ہے ایتھیریم ہے یہ ساری مارکٹس ہیں ان مارکٹس میں آپ فر ایکزمپل ون ایتھ یہاں پہ آپ اوپر لیوریج سیڈ کر سکتے ہیں کر کے بائے آڈر لگائیں اسی طرح ٹریل لگائیں بائے لگائیں لونگ جائیں شارٹ جائیں اس کے بعد اسی پیس کے اوپر پول کی آپشن بھی ہے پول میں جا کے آپ اپنا ایتھیریم جو ہے وہاں پہ پول میں ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ٹریڈ جب تک لگتی ہے تو میں یہاں پول میں آتا ہوں پول میں آکے آپ ڈیپاؤزٹ اور ویڈرہ فنڈز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کو اچھی طرح آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک گیم ہے کٹیز کی کیٹس کی سب سے پہلے آپ نے جب والٹ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو لیول ون کی کیٹ ملے گی اس لیول ون کی کیٹ کو آپ نے کسی اور میٹا اڈریس پہ آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے جب آپ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کی وہ جو کیٹ ہے وہ لیول ٹو میں چلے جائے گی پھر اس کے بعد برن کی آپشن آئے گی جب آپ برن کریں گے تو آپ کی کیٹ جو ہے لیول تھری پہ چلے جائے گی جب آپ کی لیول تھری پہ چلے جائے گی تو نیچے اٹیک کی آپشن آئے گی اٹیک پہ کلک کر کے وہی پہلا اڈریس جس پہ آپ نے ایتھریم سینڈ کیا تھا کوئی بھی رینڈم اڈریس دیکھ لیں آپ نے کئی میڈا ماس کے والٹ بنائے ہوں گے ان میں سے کسی اور والٹ میں آپ کیٹ کو جو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح گیم کو بھی یہ پلے کریں اٹیک کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں جیسے یہ لیول وان ہے یہاں پہ میں ٹرانسفر پہ کلک کروں گا کوئی ایک یہاں سے اڈریس پکڑ کے اس کے اکاؤنٹ میں میں مثال کے دور پہ اس کے اکاؤنٹ پہ کر سکتا ہوں اگر اس پہ نہیں بھی ہوتا تو آپ اپنا کوئی اڈریس یہاں پہ اوپر پیسٹ کر کے تو اس ادھر بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ٹرانسفر کریں گے یہ ٹرانسیکشن فائنلائز ہوئے گی تو اگلی آپشن آجے گی کہ اس کو برن کریں جیسے ہی وہ برن کی آپشن آئے گی لیول ٹو اس طرح آپ نے لیول ٹو لیول ٹری ہے اس سارے کو فائنل کرنا اور لاس میں یہاں پہ جا کے یہ گلڈ ڈاٹ ایکس وائی زی پہ آپ نے یہ سارے قویسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوی وغیرہ کرنے ہیں اس طرح کریں گے تو آپ اس کی ایڈرا فارمنگ جو ہے وہ کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی وہ ٹرانسفر والا میرا خیال ہے آپشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آئیے دیکھیں لیول ٹو اب برن کی آپشن آگئی ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ